اسلام علیکم سٹوڈنٹس سی ایس ایس نالج کی گیم نہیں ہے پی ایم ایس نالج کی گیم نہیں ہے اب اگر سی ایس ایس امتحان کی بات کروں تو کوئی تیس ہزار بچہ اس میں اپیر ہوتا ہے کوئی چار سو بچہ اس کو پاس کرتا ہے کوئی دو سوا دو سو بچہ جو ہے اس کی الوکیشن ہوتی ہے تو اگر اس ریزلٹ کو دیکھ کر میں یہ کلیم کروں کہ جس دو سو بچے کی الوکیشن ہوئی ہے یا جس چار سو بچے نے ریٹن پاس کیا تھا وہ ان تیس ہزار بچوں سے نالج وائز ٹاپ پہ ہے ان سے اوپر ہے تو یہ کلیم غلط ہے میرا میں یہ نہیں کہہ سکتا بہت سارے بچے جو سی ایس ایس میں فیل ہو جاتے ہیں یا پی ایم ایس میں فیل ہو جاتے ہیں یا ان کی الوکیشن نہیں ہو پاتی وہ نالج وائز علم وائز انفرمیشن وائز ایلوکیشن ہونے والے یا پاس کرنے والے بچوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں دراصل یہی ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کو بہت سارے بچے پک نہیں کر پاتے ہیں سی ایس ایس یا پی ایم ایس نالج کے بوجھ تلے دب کے ویسے ہی فوت ہو جائے گا ایک بچہ جس کے نالج کے لیول اتنا ہے لیکن اس کو استعمال کرنا آتا ہے وہ کر جائے گا سکیں اچھا ایک اور چیز پہ میشہ فوکس رہیے گا وہ دیکھیں میں آپ نے اس سوال کو پورے کو حل کرنا ہے پاکستان فیر یا کرنٹ فیر میں تو آپ کی جو نالج کی ریکوارمنٹ ہے وہ تو اتنی ہے نا آپ اگر اس پہ پڑ پڑ کے کتابوں کے امبار لگا دیں ڈھیر لگا دیں کہ جی میں نے چھے کتابیں اسی موضوع کی اوپر پڑی ہیں اور انڈس وارٹ ٹریٹی کا مکمل انالیسز میرے پاس ہے آج تک کیا ہوا اس کی کتنے اس کی آرٹیکل ہیں اور کہاں کہاں پرابلمز ہیں اتنے نالج کا کریں گے کیا مجھے صرف یہ بتائیں آپ کے پاس پیپر میں تو ٹائم آدھا گھنٹہ اور اس آدھے گھنٹے کی بیچ میں آپ نے اس نالج کو استعمال کر کے سوال کا جواب دینا ہے تو اگر آپ نے ایک ہی موضوع کے اوپر نالج کے ڈھیر لگائے میں آپ اس کو استعمال سمجھے نہیں آئے گی کہ آپ نے اس میں سے کونسی چیز کو رکھنا ہے اور کونسی چیز کو چھوڑنا ہے تو جب بھی آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کریں نالج کی مقدار اتنی رکھیں جتنی ضرورت ہے یہ پہلی چیز ہو گئی اور دوسری چیز جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نالج کو استعمال کرنے کی پریکٹس کریں دوسری چیز دی بیسک تھنگ کہ نالج کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارگرد والے دوستوں کو اپنے ٹیچروں کو انہیں کہیں کہ جی مجھے اچانک سوال کریں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی یا کوئی بھی آس پاس نہیں ہے تو خود سے کسی ٹاپک کی اوپر سوال کریٹ کریں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اس کو لکھنے کی سوال کرنے کی مختلف انگلز کو پرکوشش کریں مثلا پاکستان انڈیا کے وارٹر ایشوز ہی ہیں فرض کریں ٹاپک میں نے تیار کر لیا نالج میں نے لے لیا میں نے اس نالج کو استعمال کرنے کی پریکٹس کرنی ہے یا کسی بچے کو پریکٹس کروانی ہے تو ایک سوال میں اس کو دوں گا بچے کو کہ جی آپ آدھے گھنٹے میں لکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انٹس وارٹر ٹیٹی یہ اس کی اہم کلاوزز کون کون سی ہیں اہم آرٹیکلز کون کون سی ہیں اچھا اگلا سوال میں اس کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ یہ کیوں فیل ہوا اگلا سوال میں اس کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ اب اس کا وی فارورڈ کیا ہے اگلا سوال میں اس کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ کیا امپیکٹ مختلف طریقوں سے میں اس کو تیار کرواؤں گا کہ اپنا نالج کو استعمال کرے اور اس سوال کا جواب دینے کی پریکٹس کرے اس کا جواب دینے کی پریکٹس کریں اس کا جواب دینے کی پریکٹس کریں تو نولیج کو یوز کر کے آپ نے سوال کا جواب دینے کی پریکٹس کرنی ہے اس کو بس آپ نے بھولنا نہیں ہے